بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ وسیدنا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمالی اچھا اچھ جو موضوع ہے وہ ہے ہمارا اللہ والوں کی صحبت ٹھیک ہے اور ہم کوشش کریں گے اس کو محدود ہی رکھیں زیادہ لمبہ نہ کریں تو سب سے پہلی چیز قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے یا یوہلذین آمنتق اللہ وکونو معالصادقین اے ایمان والوں جو ایمان لے آئے ہو اللہ کا تقوی افتیار کرو اور صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کی صحبت افتیار کرو پہلی چیز اللہ نے کیا ارشاد سنمایا یا یوہلذین آمنو جو ایمان لے آئے ہو اور یہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایمان کیا ہے ایمان کیا ہے محبت ایمان محبت کا نام ہے بغیر محبت کے کوئی ایمان نہیں اور اس میں اب ریپیٹ نہیں کریں گے لیکن آیات اور حدیث یہی ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہیں کہ کوئی بھی ایمان نہیں لیا جب تک وہ مجھ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہیں کرے گا اور میرے اہلِ بیچ سے اپنے اہلِ بیچ سے زیادہ محبت نہیں کرے گا میرے رشتہ داروں سے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبت نہیں کرے گا اور میری جو ذریعت ہے میری جو نسل ہے اس سے اپنی ذریعت سے زیادہ محبت نہیں کرے گا پھر کوئی ایمان نہیں ہے ایمان کیا ہے محبت اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلی شرط جو اس آیت میں جو ارشاد فرمائی ہوا ہے اے ایمان والو اے محبت کرنے والو اتقو اتقو علمکہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اب تقوی کیا ہے اس کا ترجمہ حمومن ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرو لیکن تقوی یہ وقایہ سے آیا ہے وقایہ کہتے ہیں حفاظت کرنے اپنے آپ کو بچانا تو واقایہ سے نکلا ہے کیا تقوی بچاتے سجنالی کرماللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کے حوالے سے تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بندہ جیسے میں نے اب یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور آگے ایک کانٹے دار جھاڑی ہے تو میں اپنے کپڑوں کو بچا کر اس سے نکلوں گا اب دیکھیں اگر ویسے تو جو سینسیبل آدمی ہوتا ہے اس کا تو یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر مجھے نظر آ رہا ہے کہ کانٹے دار جھاڑی ہے اور میں نے جناب نیا سوٹ پینا ہوا ہے تو اب میں یہ نہیں کروں گا کہ اس کے ساتھ لگ کے نکلوں گا بھئی کھلا میں دور اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا کیا ضرورت ہے ضرورت نہیں ہے کہ میرا مجھے کہ کانٹوں سے قریب سے گزرنا تو تقویٰ کہتے ہیں اپنا آپ بچانے کو اور اپنا آپ بچایا کیسے جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر سادہ جو اللہ اور اللہ کے حبیب نے جس چیز کا حکم ارشاد فرما دیا ہے اس پر عمل کرنا اور جس چیز سے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے منع فرما دیا ہے اس چیز سے دور رہے یہ ہے تقویٰ بڑا سمپل سا اگر آپ تقویٰ کا میار سو پہلی چیز جو اللہ نے ارشاد سنا ہے وہ ہے کہ اے محبت کرنے والو اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے حبیب کی اطاعت کرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو تو تین چیزیں ہمیں ملتی ہیں یہاں پر محبت اور اطاعت اور اور صحبت پہلی چیز آگی ہے دوسری چیز پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں المرعو اب اس میں مختلف روایت آتی ہیں ایک میں آتے ہیں راجلو یو حال ہے اس لیے تم میں سے ہر ایک کو نظر سانی کر لینی چاہیے کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے یا کس کی صحبت اختیار کرتا ہے اب اب ہر بندہ ہم میں سے اگر اپنا تجدیہ کرے اب یہاں پر مثلا کوئی بندہ جو کرکٹ کھیلتا ہے یہاں ہے کوئی کرکٹر ملہ جس کو صحیح کرکٹ کا شوق ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ڈاکٹس بھی بیٹھے ہیں اب دیکھیں جو کرکٹر روک دے ہیں نا ان کو ہم عموماً کہاں پاتے ہیں گرونڈ میں کرکٹ والوں کے ساتھ وہاں پر کس چیز کا ذکر ہوتا ہے کرکٹ کا اور جو کرکٹ والوں کے ساتھ رہتا ہے جو انہی کے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ وہ بھی کرکٹ والا ہم اس کو کہتے ہیں اسی طرح جو سیاست والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے مظلہ جو پی ٹی آئی کے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ پی ٹی آئی والا ہی ہم اس کو گنتے ہیں چاہے وہ ہو نہ ہو جب بندہ ہمیشہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے یار یہ پی ٹی آئی ہے وہ یار پی ٹی آئی والا جو نون لیگ کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کو ہم کہیں گے یار یہ نون لیگ کا ہے اور اسی طرح باقی لوگوں کا بھی یہی ٹھیک ہے جو کبوتر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ کبوتر والا وہ کس کا ذکر کرتے ہیں کبوتروں کا کیا کبوتر والوں کے پاس بیٹھ کر بھی کسی اور چیز کا ذکر بھی ہوتا ہے وہاں کبوتروں کا ذکر ہوتا ہے ہم آگا جس صحبت میں ہم بیٹھیں گے اس میں اسی چیز کا ذکر ہوگا جن کی صحبت میں بیٹھیں گے وہ ذکر کریں گے اسی چیز کا جس سے وہ محبت کرتے ہیں ایسا ہی نہیں سون کی محبت اب کرکٹ والوں کو کرکٹ سے کریز ہے محبت ہے کبوتر والوں کو کبوتروں سے کریز محبت ہے کبھی دیکھا آپ نے کبوتر والوں کو جناب بادام پستے ملے انسانوں کو یہ خوراک نہیں جو ان کو بقاعدہ لاکھوں کے حساب سے جناب ان کی خوراک آتی ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ والوں کے پاس جو بیٹھے گا وہاں کس چیز کا ذکر ہوگا اللہ والوں کے پاس اللہ کا ذکر اللہ کے پاس کس چیز کا ذکر آپ کو ملے گا اور وہاں ان کو کس سے محبت ہوگی اللہ سے ان کو اللہ سے محبت ہوگی تو آپ صلی اللہ میں شاہر سماتے من احب شیئن من احب شیئن اکثرا من ذکری جو جس سے محبت کرتا ہے وہ کسرت سے اس کا ذکر کرتا ہے تو اب یہ ایک قدرتی چیز ہے جب کسی سے محبت ہوگی یا کسی سے غرض ہوگا کسی سے چاہت ہوگی تو انہی کی صحبت اختیار کی جائے گی کرکٹ والا جیسے ہاکی والوں میں تو نہیں بیٹھے گا اس کو ہاکی سے غرض ہی نہیں ہوگئے یار وہ سر کھا دیتے ہیں جو کبوتر والے وہ کتوں والوں کے ساتھ نہیں بیٹھے جا کے وہ تو کتوں کی باتیں کریں گے اس کو کبوتروں سے محبت سو ہمیں اپنا آپ اگر ہم کسی سے بھی پوچھیں گے اگر ہم کہ آپ کو محبت کس سے ہے سب سے جا ان کا اللہ سے اور اللہ کے رسول پوچھیں گے لیکن جب صحبت دیکھیں گے بھئی آپ کس میں بیٹھ جی میں تو بیزنس مین سو مائی مائی سوشل سرکٹ بیزنس مین انہوں کہ ذکر کس کا کرتے ہو ہم ڈیسکر بیزنیس ہم ڈیسکر بیزنیس آئیڈیاز کو ڈیسکر کرتے ہیں دانش پوچھیں گے تو جناب وہ بیٹھیں گے ہم فیلوسفر ہم 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 بیزنیس بیزنیس ملیم شیکسپیر سو ان کے ہاں یہ عالم ہوگا ٹھیک ہے سو یہ جو صحبت بتا دیتی ہے انسان کے بارے میں کہ یہ محبت کس سے کرتا ہے جن کی صحبت میں ہم ہوں گے ہم اسی سے پھر ہم محبت کریں سو آپ صلی اللہ نے بھی فرما دیا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ کسرت سے اس کا ذکر کرتا ہے مجھے پجابی کے اردو کے شعر بھول جاتے مجھے اتنی میری نہیں ہے اچھی لیکن تکیر بھئی نے بھی اس دن شعر سنایا تھا وہ اسی طرح کا کچھ تھا یہ جو عاشق ہوتا ہے نا وہ بات بات میں اپنی معشوق کا ذکر لے آتا ہے چاہے موقع ہو یا نہ ہو بات کوئی اور چل رہی ہے لیکن وہ کسی طریقے سے اپنی معشوق کا ذکر لے آئے گا کیونکہ وہ ہر ہمہ وقت اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور پھر اس کا دل ہوتا ہے بس اسی کا ذکر چلتا رہے تو یہی چیز ہے اللہ والوں کے ہاں بھی جب ہم اللہ والوں کے ہاں بیٹھیں گے تو وہ پر کیا پائیں گے ہم اللہ کا ذکر ہو رہے ہے اللہ کے حبیب کا ذکر ہو رہے بس اور کچھ ہے نہیں اور پھر اللہ نے بھی آپ کو بھی بقائدہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے اللہ یوریدونہ وجہ اے حبی آپ ان کی صحبت اختیار کریے ان کے پاس بیٹھئے جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں اس کے دیدار کی خاطر وجہ اس کو ملنے کی خاطر اس کے چہرے کی خاطر اس کی خاطر تو اللہ نے قرآن کریم کو ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ ان کے ساتھ بیٹھئے باقیوں کو اور پھر ایک طرف فرما دیا کہ ان کے ساتھ بیٹھئے تو دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ کو فارد امن تول عن ذکرین ولم یورد الا الحیات الدنیا اے حبیب آپ قطع تلقی کر لی آ رہی ہوتا ہے کسی کو چھوڑ دیتا ان سے جنہوں نے ہمارے ذکر سے ممول دیا جنہوں نے ہمارے ذکر کو چھوڑ دیتا آپ انہیں چھوڑ دیں اور وہ دنیا کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتے ان کی محبت جو ہے یورید ارادہ ہوتا ہے ان کی محبت جو ہے وہ دنیا سے ربستہ ہے ایسے لوگوں میں مت بیٹھیں انہیں بالکل چھوڑ دیں اور پھر جو پہلی آیت ہے وہ جو اللہ کا دیدار چاہتے ہیں تو اللہ سبعد ہے اور آپ اپنی نظریں مت ہٹائیں انہیں اپنی نظروں سے علمت ہونے دیں وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں دنیا کی زینت کے لیے مثلا اس کی میں مثال دیتا ہم میں بھی نا ہم جب اپنی صحبت دیکھتے ہیں نا تو یہاں پاکستان میں خصوصی طور پر سوشل سٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے تو مثلا کہ میں اب برحانی ہوں اب برحانی دیکھیں کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے کوئی زیادہ پڑا لکھ ہے کوئی کم پڑا لکھ ہے اللہ والے تو ہر قسم کی ہوتی لیکن کچھ لوگوں کو پھر یہ ہوتا ہے کہ میرا سوشل سٹیٹس ذرا ہائی ہے جو گاؤں میں آپ کہتے ہیں تو ایک ذات پات کا بھی پاکستان میں بہت زیادہ ہے یہ راجل یہ چودرین یہ اب اس طرح ملک ملک سرم تو یہ بہت بڑے جو ذاتیں آتی ہیں اب وہ کیا ہوگا کہ وہ لوگ عموما جو ہے وہ دوسری ذاتوں کے ساتھ بیٹھنا اتنا وہ منگل کروں گا یار مجھے لوگ کیا کہیں گے میرے پات تو بندہ کوشش کرتا ہے کہ میرا کیونکہ سوشل سٹیٹس ہے تو میں اپنے لیول کے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں تو یہاں پر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد سوائے کہ اے حبیب آپ کبھی بھی انہیں اپنی نظروں سے علمت ہونے دیں کبھی بھی یہ جو اپنے رم کو غریب تھے اب غربہ میں سے تھے فقرہ میں سے تھے اور دوسری طرف اب اس میں تفقیل میں یہ بھی آتا ہے کہ جو قریش قریش کے جو سردار تھے وہ ملاقات کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے سٹیٹس میں فرق آتا ہے اگر ہم غریب غربہ کے ساتھ بیٹھیں اب عام قریش کے سردار ہیں اور یہ غریب گامے ماجے ہیں ان کے ساتھ ہم کیوں بیٹھیں گے تو پھر انہوں نے نشست کی درخواست کی آپ کہ ہمارے ساتھ علیدہ سے نشست کریں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا تو اللہ نے ارشاد فرما دیا بہن نہیں اور پھر آگے اللہ فرما اور اس بندے کی بات مت مانے جس کے دل کو ہم نے ہمارے ذکر سے غافل کر دیا اور وہ اپنی سوچ اپنے خیال اپنے لوجک کے پیچھے چلتا ہے اس بندے کی بلکل مت مانے وہ آپ سے جو بھی درخواست کرتے ہیں اس کو ریجیکٹ کر تو صوبت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو حکم ہوئے اختیار کرنے کا وہ اللہ والوں کی صوبت ہے جو صبح شام اللہ 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 کرتے ہیں اس میں ایک اور بھی روایت آتی ہے آپ کو پتہ دوسرے اسی کی تفسیر میں آتی مسجد میں گئے تو وہاں علماء کا گروہ تھا تو آپ نے علماء کے ساتھ بیٹھ ایک طرف زاکرین کا گروہ تھا جو اللہ کا ذکر کرتے تو دوسری طرف علماء کا گروہ تھا پھر آپ جب گئے مسجد میں تو آپ علماء کے گروہ میں جا کے بیٹھے تو یہ آئیت نازل ہوگی تو پھر آسل سلام واپس آئے تو پھر جا کے ان زاکرین کے گروہ کے ساتھ بیٹھے اور اشارت فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے کا اللہ کی طرف سے مجھے بقائدہ حکم ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں اللہ اللہ کرنے والے آگے چلتے ہیں اسی طرح ایک آیت کہ اے لوگوں تمہارے لیے تم لوگوں کے لیے نبی کریم کی ذات میں ایک حسین نمونہ ہے اب یہاں تک عموماً اس آیت کو پڑھ کے امام صاحب رکھ جاتے ہیں آگے نہیں بتاتے لیکن آگے اس آیت کو پڑھیں گے تو آگے لکھا ہے لی من کانا یا رجو اللہ اس کے حسین نمونہ ہے جو اللہ کو چاہتا ہے یارجو وہ امید رکھتا ہے اللہ کی اور کس کی اور یوم آخرت کی وَالْيَوْمَ الْآخِرَةَ وَذَاكَرَ اللَّهَ قَسِيرَةَ اور وہ کسرت سے اللہ کا ذکر کرتا تو حسین نمونہ نبی کریم صلی اللہ ہے جو اللہ کو چاہتے ہیں یوریدو نا وجہ پچھلی آیت میں کیا آیا یوریدو نا وجہ یہاں آیا یارجو اللہ کہ جو اللہ کو چاہتے ہیں اور آخرت کو چاہتے ہیں اور وہ کسرت سے ذکر کرتے ہیں اور کسرت سے ذکر کب کیا جاتا ہے کسی کا جب جب محبت اس کا مطلب وہ تو رب سے محبت کرتے ہیں اور ہمہ وقت اللہ 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 کرتے رہے سو جو چیز ہمارے لیے جواننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو صحبت ہے یہ ہمیں اپنا آپ بتا دیتی ہے کیونکہ ہم بھی اس کے بارے میں زیادہ غور اور فکر نہیں کرتے ہیں زبان سے جب ہم بولیں گے تو ہم یہی کہیں گے نہیں نہیں میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں لیکن جب ہماری صحبت دیکھیں گے تو ان میں سے کوئی اللہ والا نہیں سارے دنیا والے سو ہمارا ہمارا جن کے ساتھ بیٹھنے کو دل کرتا ہے جن کی باتیں جو ذکر سننے کو دل کرتا ہے وہ دنیا کی باتیں مثلاً میں نے کافی پینی ہے اب مجھے کافی چاہیے ٹھیک ہے یہ یہاں پر چائے ایک بندہ چائے کا شکین ہے اور وہ ٹائر والی ذکان پر تو نہیں جائے گا ایسا یہاں ٹائر والی ذکان پر بچھائے مل جائے گی لیکن کہنے کیا مقصد ہے کہ کہ اب جہاں پر وہ چیز میسر ہے وہ اسی طرف کا رخ کرے گا سو جس کو اللہ اور اللہ کے حبیب سے محبت ہے وہ اللہ والوں کی طرف قدرسی طور پر اس کا رجان ان کی طرف ہوگا وہ کوشش کرے گا کہ اللہ والے کہاں ملیں اور ان کے پاس جائے گا اور کسی بھی ملک میں ہو میں نا ابھی تو چھوڑ دی ہیں سگرٹ تو یہ جو سگرٹ پیتے ہیں بھائی ان کو پتا ہوگا اس چیز کا جو سموکر ہوتے ہیں نا ہم کہیں بھی ہو ہم سموکر کو ڈونڈ لیتے ہیں ہمارا ایک بڑا ایک بانڈ ہے یہ جو سگرٹ پینے والوں کا ائرپورٹ میں جائیں جناف فٹ اچھا بلکل کوئی جان نہیں پہچان نہیں بلکل مرد ہے عورت ہے ہم نسلی یہ تاثب میں بلکل نہیں پڑتے ذات پاد وغیرہ ہم سموکر ہیں ہم ایک ہیں جب جائے اب وہ سگرٹ بھی نکال کے دے گا انہیں کہہ نہیں نہیں مجھ سے نہیں پھر وہ لائٹر بھی جلا کے دے گا محبت ہے ایک دوسرے سے ہماری ایک بڑی خاص محبت ہے تو یہ ہوتا ہے جب کسی چیز اور اسی طرح کبوتر والے تو اس کا میرا تجربہ نہیں ہے لیکن جناب وہ پچان لیتے ہیں ایک دوسرے دور سے میں نے دیکھ کر ہی پچان لی ایک واقعہ آپ کو بتاتے ہوئی تیزہ رکھا تھوڑا 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 سو بتائی ہے بھائی آئے تو نا ایک اور بھائی تھے ساتھ میں تو ان بھائی کے حوالے سے تھے تھوڑے سپیشل دونوں کیسز سپیشل کیسز سے تو دونوں ما شاء اللہ یہ کچھ جنوں کی دنیا میں تھوڑا گومتے پرتے تھے تو وہ جو پہلے بھائی تھا وہ وہاں رہائیشی تھا وہ رہ رہا تھا اب ہمارے ساتھ اس کا ایٹریکشن تھا تو ہمیں بھی تھوڑا آئیڈیا تھا کہ یہ اس کشم کا بندہ ہے وہ بندہ دوسرا آیا بڑی دور سے آتے ساتھ کہیں ان کا اپس میں ٹکراؤ ہو گیا راستے میں اندر آ رہا تھا تو دوسرا باہر کھڑا تھا اس نے اس کو دیکھا دیکھ کر تو آگے آکے تھوڑی بات ہوئی تو کہتا ہے یہ کون تھا بندہ جو باہر کھڑا تھا ہم نے کہا یہ ہی ہے یہ تو لوکل اچھا اس نے کہا یہ بھی وہی ہے ملک اس نے کہا یہ بھی جنہوں والا ہی ہے ملک ایسے اس نے پیچانا اس کو فوراں سے تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو ایک ہی چیز سے محبت کرتے ہیں وہ فوراں ایک دوسرے کو پیچاننے میں آپ یقین جانے جن کو مدینہ شریف جانے کا شرف حاصل ہو یقین جانے کہ میں حقیقت کی بات کرو جب جالی مبارک کے سامنے بندہ حاضر ہوتا ہے نا تو پہلی بات تو ایک ہوش ہی نہیں ہوتا اپنا ہوش نہیں ہوتا کہ وہاں پر بندہ لیکن جب ادھر ادھر دیکھتے ہیں نا تو محبت کرنے والے اور نامحبت کرنے والوں میں فوراں آپ پتا جائے جاتا جو محبت کرنے والے ہوں گے ان کی ہواییوں اڑی ہوتا ان کے چیرے سرخ اور ان کو بلپ کے وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو خود نہیں پتا ہوگا کہ وہ کہاں ہیں اور جو ویسے میرا مطلب ہے کہ کیندنہ کے زیارت کے لیے آئے ہیں لیکن وہ ابھی لیول نہیں ہیں تو وہ بڑے وہ عدب اور سیریس اور طریقے سے جائیں گے اور جو محبت والا ہوگا وہ اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ میرا میں کہاں ہوں اور کیا ہو رہا ہے اور بلکل ہی اس کا بھو قائب ہوگا تو فوراں سے کہنے کا مقصد ہے کہ ہم پہچانے جاتے ہیں اور اسی طرح دیکھیں جس نے بس لئے ایک بندے نے اب ائرپورٹ پہ آپ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر مختلف فلائٹ ہیں ایک نیو یارک جا رہی ہے ایک پیریس جا رہی ہے ایک لندن جا رہی ہے اور ایک مدینہ شریف جا رہی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو جو نیو یارک والی فلائٹ والا بندہ ہے وہ کیا جا کے لندن والی فلائٹ کے لانچ میں بیٹھے گا بھی اس کا واقعہ گا وہ تو لندن والے ہیں اور کیا لندن والا جو ہے کیا وہ آکے مدینہ والی لانچ میں بیٹھے گا تو یہ اصول ہے سر کہ جس نے مدینہ جانا ہے تو وہ مدینہ والوں کے ساتھ ہو اور جس نے لندن نیو یارک پیریس جانا ہے وہ لندن نیو یارک پیریس والوں کے ساتھ ہو تو یہ بات میری صحبت کے حوالے سے میرے حال یہ امید ہے کہ سمجھ آگئے اب اس چیز سے ہمیں دو چیزیں مزید جو ہمیں ملی ہیں وہ دو چیزیں کیا ہے یہ جو صحبت ہے نا یہ ultimate goal ہے یہ ultimate goal ہے ہمارے جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو پھر کوشش کیا ہوتی ہے کہ اس کی صحبت کو پا لیا جائے اب یہاں پر جو شادی شدہ ہیں کچھ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کو بھی پتا ہے کہ جب ہم کسی خاتون لڑکی سے جو محبت ہو جائے تو پھر عمومن ہوتا ہے کہ بس کسی طرح اس کا ساتھ حاصل ہو جائے پھر بندہ والدین سے گل کرتا ہے کہ جی کسی طرح میرا یہاں رشتہ کروا دے ایسے ہی ہے نا تو جو ultimate جو goal ہوتا ہے محبت کا وہ یہ اٹھا ہے کہ کسی کی صحبت حاصل ہو جائے سو محبت کرنے والوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے صحبت چاہیے ہوتی ہے وہی سجدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کا جو واقعہ تھا وہی جب ہجرت تھی تو آپ آپ نے کہا صحبہ یا رسول اللہ صحبہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے یا رسول اللہ مجھے بس اکیلے مت بھی دیئے گا مجھے اپنے ساتھ رکھیے گا بس یہ حیثر محبت کا ultimate مجھے اپنے ساتھ رکھے گا اور جو اس دنیا میں صحبت پا لے گا وہ آخرت میں بھی صحبت پا لے گا کیوں کہ اس میں اب مختلف روایتیں آتی ہیں تو ایک سجدانس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ سے روایت ہے اسی طرح کہ وہ آپ سے سے ممبر پر کھڑے تھے اور خدبہ ارشاد فرمہ رہے تھے تو ایک بدو آیا عرابی جو ہے تو وہ آگے اس نے کہا کہ مطاسا یا رسول اللہ میں نے کہا قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ اب وہ جو باقی صحابہ بیٹھے ہوں انہوں نے کہا کہ یا چپکار جائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرمارے ہیں تو بیٹھ جائشارہ کیا اس کو بیٹھنے کا وہ بدو تھا اس کو کب سپجائے اس نے پھر اس نے کہا مطاسا یا رسول اللہ دو دفعہ کا تیسی دفعہ پھر بولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا عَدَتَّ لَهَا کہ تُو نے تیاری کیا گی ہے پوچھ تو اتنے شوق سے رہا ہے تُو کہ قیامت کب آ جائے گی تو تُو نے تیاری کیا کیا لَا شَيُّش إِلَّا خُبُ اللَّهِ وَرَسُوْلْ مَا سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے اور کچھ نہیں تیاری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں فَأَنْتَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تُو محبت کرتا ہے سو تیری آخرت کس کے ساتھ ہے جس سے تُو محبت کرتا ہے سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ریزلٹ کیا ہے محبت کا ریزلٹ ہے کہ آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یہ کم ہے اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے تو وہاں جائے نا محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَاهُمْ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو آپ کی معیت میں ہیں وہ جو آپ کی صحبت میں ہیں یہ ایک گروہ ہے دوسری ایک جگہ آتا ہے وَيَوْمَ لَا يُقْضَ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَاهُمْ اس دن یومِ قیامت والے دن اللہ نئی رسوہ ہونے دے گا اپنے حبیب کو اور ان کو جو ایمان والے جو محبت والے ہیں آپ کے ساتھ اللہ کہتا ہے میں ان کو رسوہ ہی نہیں ہونے دوں گا یہ رتب ہے ان کا اور یہ جو معیت ہے اس میں ہمارے کہتے ہیں اب لوگ کہتے ہیں یہ عمال یہ ٹھیک ہے عمال اپنی جگہ پر ہے یہ محبت اطاعت سکھا دیتی ہے یہ محبت کیا کرتی ہے اطاعت سکھا دیتی ہے اگر میں ڈاکٹروں کے پاس بیٹھوں گا نا صبح شام میں ڈاکٹروں کے پاس بیٹھا رہتا ہوں پر آدھا ڈاکٹر میں خود بن جاؤں گا اور اگر میں انجینئروں کے پاس بیٹھوں گا تو وہ مجھے انجینئر بنا دیں گے کیونکہ صبح سے شام تک میرا ہوئی کہ کام نہیں اچھا انجینئر کس کی بات کریں گے انجینئرنگ کی ذکری انجینئر اور کبوتر والوں کے پاس بیٹھوں گا جناہ وہ مجھے کبوتر اڑھان سکھا دیں گے کرکٹ والے کے پاس بیٹھوں گا وہ جو کرکٹ کھلانا سکھا دیں گے تو اللہ والوں کے پاس بیٹھوں گا تو وہ مجھے بھی اللہ والا ہی بنا دیں گے یہ ہے خوبی اس صحبت کے وہ ایک بڑا خوبصورت ہے شیر میں شاید شیروں کے بارے میں میں وہ دردمنداندی یاری یاری نہیں دردمنداندی صحبت ہے جی میں دکان دردمنداندی صحبت ایمیں 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 جیدے جی میں دکان اتارا سودہ پامے لویے نہ لویے پلی سودہ 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 یہ سر فائدہ ہوتا ہے کہ جب اللہ والوں کی صحبت میں بندہ بیٹھتا ہے تو وہاں پر سر اور کچھ ملے نہ ملے جب اللہ بانڈتا ہے باقیوں میں تو ان کو بھی یہ نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں اس کو ذرا سائیڈ پہ کر دو اللہ سکھی ہے وہ کریم ہیں وہ کہتا ہے روایت حدیث جب ذکر کی محفل کے حوالے سے روایت ہے کہ جب اجتماعی ذکر ہوتا ہے جیسے آج ہم نے کیا تو فرشتے جو ہیں وہ جا کے اللہ سبانہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ اے مولا تیرے وہ بندے تیرا ذکر کر رہے تھے اب یہ لمبی روایت ہے لیکن اینڈ میں اللہ سبانہ تعالیٰ اشارہ سماتا ہے اے فرشتو تم گواہ ہو جاؤ میں گواہ بناتا ہوں کہ اس محفل میں جتنے بھی لوگ شامل تھے میں نے سب کے سب کو ماف کر دی اب وہ فرشتہ ایک وہ ابییکشن اٹھاتا ہے چھوٹا سا وہ کہتے ہیں لیکن اے مولا ان میں سے وہ ایک جو تھا نا وہ اس لیے نہیں آیا تھا وہ تو چاول کھانے آیا تھا تو مولا نے کہا انہیں گیا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ وہ لوگ ہیں یہ میرے وہ محبوب لوگ ہیں کہ جن کی مجلس میں بیٹھنے والا بدبخت ہو ہی نہیں سکتا چاہے وہ کسی مقصد کے لیے آیا ہے ایک بند آیا یہاں پر شاید اس نے بجلی کی ٹھیک کرنی تھی کوئی اب محفل جاری ہے اب وہ بھی شامل ہو گیا نہ وہ بھی شامل تو یہ ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت اور پھر سجنہ قابوزر رضی اللہ عنہ بہت معروف صحابی ہیں آپ کی ایک روایت آتی ہے تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ اراجلو يحب القوم ولا يستطیو ان یاملا قاملی یا رسول اللہ ایک بندہ ہے وہ ایک قوم سے کچھ لوگوں سے محبت تو کرتا ہے لیکن وہ اس قابل نہیں ہے اس کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ ان کے جیسے عمال کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجنہ ابوزر کو فرمایا قولا انتا یا ابازر آپ اے ابازر ما امن احبت آپ انہی کے ساتھ ہوں گے جن سے آپ محبت کرتے ہیں تو پھر سجنہ ابوزر رضی اللہ فرماتے ہیں قولا مجھے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے تمہیں محبت ہے آپ انہی کے ساتھ ہوں گے یہ سر ہے عالم محبت کرنے کا اور کسی سے پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ جب کسی سے محبت ہوگی تو پھر انہی کی صحبت افتیار ہوگی اور پھر جب کسی سے محبت ہوگی تو پھر اسی کا ذکر ہوگا اور کوئی ذکر نہیں یہ بات سرواز ہے اور آخر میں صرف ایک مثال قرآن کی جو آتی ہے کیونکہ شاید ہمارے لوگوں کو کچھ کھمیں سمجھ رہے میں تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے نہیں نہیں سر عمال ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ اسحاب اسحاب کاف کا کتہ کیا خوبی ہے آپ کو پتہ لو قرآن کریم میں صورت کاف میں اس کتے کا ذکر ہے کیا وہ بہت بڑا نوازی پریزگار تھا کتنے حاج کیے ہوئے تھے اس کتے نے وہ کتہ ہے کیا خوبی تھی اس کتے سر اس نے اللہ والوں کی توبت اختیار کر انہوں نے پتھر مارے انہوں نے کہا ناس جا بھاگ جاؤ یہاں سے اس نے کہا نہیں مجھے تو تم لوگوں سے محبت ہے میں تو نہیں تو جاؤں گا جناب وہ آج بھی سو رہا ہے ان کے ساتھ اور قیامت سے پہلے جب اٹھایا جائے صحابہ کاف تو اس کتے کو بھی اٹھایا جائے اور قرآن میں اس کا ذکر سبحان اللہ جس کا اللہ سبحان اللہ تعالی وہ حالق اس کا ذکر کر رہے کیا درجہ اس کتے کس وجہ سے اللہ کے محبوب لوگوں کا ساتھ ہے اس کی صورت یہ ہی درخواست ہے تمام بائیوں سے کہ یہ جو محفل ہوتی ہے یہاں پر جمعیرات کی اس سے اپنی پہچان بنا اگر تو ہم حقیقی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہم اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر ضرور کریں کیونکہ محبت جس کی ہوتی ہے پھر بندہ اس کا ذکر ضرور کرتے ہیں اور پھر ہم انہی کے ساتھ انہی کی صحبت میں رہنا پسند کریں جہاں پر ہمارے محبوب لوگوں کی ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور ہمارے خالق اللہ کا ذکر ہوتی تو کوشش کی دیئے انشاءاللہ کہ جب یہ جمرات کی محفل ہو تو یہاں ذکر میں ضرور تشریف اور اگر کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وقت کی قلت ہوتی ہے یا کچھ مسئلہ ہے تو اس کو پلان کریں حاضری لگا جائیں آئیں آدھا گھنٹہ ہو جیسا بھی ہو حاضری لگا کے تو پھر نکل جائیں لیکن بندے کی حاضری ضرور شامل ہوتے اللہ سبحان